وارسینِ انبیاء ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چین کے ناظرین پروگرام دارو لفتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالیشان ہے اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آرہستہ کرو خوبصورت بنا لو مزین کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلوال الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتوں وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آج کے ہمارے مہمار مفتی کافیل صاحب ہیں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جزاک اللہ خیر کیسے مزاج کے لامے آپ ہیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر فضل و کرم بڑھتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے جیسے امن نیا کاروبار سٹارٹ کر رہا ہے بڑے بھائی نے تو وہ گفٹ سینٹر کھوڑا ہے تو اس کے اندر یہ ٹیڑی بیر وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں جی پہلا سوال یہ تجارت سے متعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تجارت کسی بھی قسم کی ہو اس کا ناجائز چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا استعمال ہی ناجائز ہوتا ہے یا اس چیز کا استعمال تو ہو سکتا ہے کہ جائز ناجائز دونوں طرح کا ہو لیکن کم از کم اس شخص کی دکان میں اس کا جس انداز پہ رکھنا پایا جاتا ہے وہ بہرحال ناجائز ہی ہوتا ہے ٹیڈی بیر چونکہ ایک جانور کی جو ہے وہ تصویر والا جو ہے وہ کھلونا ہے یا ایک بھالو ہے تو اس کو تعظیم کے ساتھ شوکیس میں شوپیس کے طور پہ سجانا یہ حرام ہے کہ جاندار کی تصویر ہو یا اس کا بنا ہوا کوئی مجسمہ ہو چاہے وہ مٹی کا ہو چاہے لوہے کا ہو چاہے وہ فوم کا ہو کسی کا بھی چیز کا ہو تو اولاں تو اس کو جو ہے وہ یوں سجانا ہی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اس کی خرید و فروخت کے اندر بھی ایک یہ ہے کہ بچوں کے لئے لے کے جانا جس میں ادھر ادھر بچے جانا اس کو لاتے مار رہے ہوں ادھر ادھر بچوں کے پہروں میں آ رہا ہے جیسے پلاسٹک کے بھی بات ہوتے ہیں تو اس میں تو بچوں کو تو بیچنے میں گناہ جو ہے وہ نہیں ہے یہ بچوں کے والدین کو بیچنے میں گناہ نہیں ہے لیکن عمومی طور پر جو یہ ٹیڈی بیئر والا جو مجسمہ ہوتا ہے یہ گھروں کے اندر بھی خواتین یا بچے بھی جو ہے وہ اس کو سجا کر جو ہے وہ رکھتے ہیں عام اس کو نہیں کدھر ہوتے پینکا جائے عام اس طور پر جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا تو اس اعتبار سے بھی اس کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے اس سے بچنا ضروری ہے اور گفٹ شاپ کے اندر دیگر اور چیزوں کے اندر بھی کئی شو پیس ہوتے ہیں کسٹرل کے پیسیز ہوتے ہیں ویڈنگ آنیورسری سے متعلق ہوتے ہیں اس کے اندر بس اوقات جو ہے وہ لڑکے لڑکی کی تصویر جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو یوں اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے جو جاندار کی تصویر پر مشتمل ہے اور اس کا مقصد بھی وہی ہے ایک یہ ہے کہ آپ سابون خریدے رہے بیچ رہے ہیں اور اس سابون کے ریپر کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو وہاں تصویر خریدنا مقصد نہیں ہے مقصود نہیں ہے تو اس سابون کا بیچنا تو جائز ہے لیکن اس طرح کی چیزوں میں جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں تصویر ہی مقصود ہوتی ہے تو ان چیزوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت اہم باتیں ہیں اس کو سمجھنا کہ بعض اوقات اسی طرح کے سوالات ہم ناظرین کے بھی ذہن میں آتے ہیں کہ بھئی آپ بچے کا دودھ پیکٹ لینے جائیں یا ڈبا لینے جائیں تو اس پہ بھی بچے کی تصویر ہے آپ اگر بچے کی کوئی دوائی لینے جاتے ہیں تو خانسی کا صرف ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تصویر بنا ہوگا یا اسی طرح دیگر چیزوں میں تو وہاں مقصود وہ چیز نہیں ہے ان تصویروں سے اپنے گھروں کو بھی ہمیں بلکل جو ہے وہ پاک رکھنا چاہیے یعنی گھروں کے اندر بھی اس طرح جو تازیماً لٹکا کے بھی رکھتے ہیں یا تازیماً ان کو سنبھال کر بھی رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح کی اس میں تازیم بلہ ہی وہ درجہ ہے والا لٹکاتے نہیں ہیں لیکن رکھتے ہیں اس کو بلکل اتنی حفاظت سے سنبھال کر دراز میں رکھ دی لوکر کے اندر رکھ دی تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو تصویر پر ہم اس قدر گفتگو کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاکے کرشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر گتہ ہو یا تصویر ہو یا وہ شخص ہو جس کے اوپر غسل جنابت فرض ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی بچنا ضروری ہے اور بعض لوگ اچھی تصویریں بھی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتی جاندار کی ان کی نیت اچھی ہوتی ہے جناب کوئی جو ہے وہ کسی اپنے بزرگ کی لگایا ہے کوئی اپنے والدین کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی لگانا جائز نہیں ہے یاد رکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آپ قابت اللہ شریف کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا اس کے درو دیوار کے اوپر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر جو ہے وہ کفار نے بنائی تو آپ نے پانی منگوایا اور ان کو مٹا دیا تو خانہ کعبت اللہ جیسی جگہ اور حضرت ابراہیم خیل اللہ جیسے جلیر قدر جو ہے وہ نبی ان کی تصویر کو بھی باقی نہیں رکھا گیا تو اس سے پتا چل سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی تصویر لگانے کی اجازت دی جا سکے تو لہذا چاہے والدین ہوں چاہے آپ کے پیر صاحب ہوں چاہے کسی کی بھی تصویر ہوں جاندار کی تصویر ہے تو وہ لگانا یا اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا یہ جائز نہیں ہے یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ہارڈ کاپی کے اندر یعنی پرنٹ نکلنا اگر ڈیجیٹل شیپ میں موبائل کے اندر کوئی جائز تصویر آپ نے سنبھال کے رکھی اپنے والدین کی اپنے پیر صاحب کی تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے ٹھیک ہے جی مزید سوال کچھ اسلامی بھائی گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں بات چیز کرتے رہتے ہیں لیکن وہ نماز کرسی بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں سریر اعتبار سے نہیں فرما دی یزاک اللہ خیر میں کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کو سب سے یہ ایک مین پوائنٹی لوگ کسی کو بھی اگر کہیں تو ان کے پاس یہی کہ بھئی یہ کھڑا رہا ہے یا یہ چلتا ہوا آیا ہے تو اب اس نے نماز بیٹھ کر کیوں پڑھئے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ ہر کھڑا ہوا شخص وہ دیگر بھی سارے معاملات پر قادر ہو یہ یا اس طرح دوسرے کو کہنا کیا کہیں گے آپ بنیادی طور پر بلا عذر شرعی تو کرسی پر بیٹھ کر نماز کی اجازت نہیں ہے شرعی عذر ہو تو اجازت ہے اب شرعی عذر کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کسی بھی شخص کے اوپر یہ بدگمانی کرتے ہوئے کہ یہ چلتے ہوا آیا ہے کیونکہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو پرابلم ہی ہے یہ کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے زمین کے اوپر جس طرح دو زانوں بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھ نہیں سکتے آپ پالتی مار کے بیٹھتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کی کمر میں مسئلہ ہے جس کی ویسے وہ سجدے میں جھک نہیں سکتے تو جب وہ جھک نہیں سکتے اور اتنا نہیں چھک سکتے کہ بارہ انگل بلند کسی چیز پر سجدہ کر سکیں تو بھی ان سے یہ سجدہ حقیقی جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے معاف ہو جاتا ہے اور انہیں اشارے سے سجدے کی اجازت ہو جاتی ہے جنہیں اشارے سے سجدے کی اجازت ہے تو اب وہ زمین پر بیٹھ کر اگر پڑھ سکتے ہیں نماز تو زمین پر پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے اور سجدے کا اشارہ کریں ان پر سے اب قیام جو ہے وہ ساکت ہو گیا یعنی ان پر قیام کرنا اب ضروری نارا اگرچہ وہ قیام کر سکتے ہوں تو بھی ان پر سے قیام جو ہے وہ شریعت نے ختم کر دیا کہ اب ان پر وہ فرض نہیں رہا کہ وہ سجدے پر قادر نہیں ہیں سجدہ حقیقی پر تو اب وہ اشارے سے سجدہ کریں گے تو ایسے افراد اگرچہ چل کر آئے ہیں گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں اگر ان کی یہ پرابلم ہے کہ وہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں اور زمین سے بلند بارہ انگل تقریباً نو انچ جو ہے وہ بلند کسی چیز پر ڈیسک کو اگر ابھی آگے رکھ کر اس پر سجدہ نہیں کر سکتے تو اس صورت کے اندر وہ سجدہ اشارے سے کر سکتے ہیں اور جس سے سجدہ حقیقی معاف ہو جائے اس سے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے تو ایسے افراد اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان پر کسی قسم کا تان کرنا یا ان پر جو ہے وہ تنز کرنا یا ان پر نکتہ چینی کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے اور البتہ یہ ہے کہ ان کے لیے وہ ضرور غور کر لیں جو اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح نماز کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی سستی سے یا غفلت سے یہ معاملات کیونکہ بعض اوقات یہ مسائل سیکھے ہوئے بھی نہیں ہوتے اور پھر سارے معاملات وہ نورمل ایک عادت بن گئے کہ کرسی پر بیٹھنا ہے اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ نماز کے علاوہ بھی ہوگا ظاہر ہے پھر ایسا عام آدمی وہ پھر نورمل واشنوم میں جانا یہ بھی اس کے لیے ایک محققت والا کام ہے عزمائش والا کام ہوگا مسجدوں میں عام طور پر لنگر نیچے زمین پر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس کے لیے وہی پرابلم ہوگا کہ جو اس کو نماز کے لیے وہ پرابلم ہے دونوں طرف کے پہلو ہیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی حسن زن رکھیں اس سے متعلق اور اس شخص کو خود اپنے سے متعلق اس بات کا نہ صرف جائزہ لینا چاہیے بلکہ اپنی سیچویشن علماء اور مفتیان کرام کو بیان کر کے اس پر رہنمائی لینی چاہیے کہ کیا اس صورت کے اندر میں نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں یا نہیں اور اس کے اندر آپ اللہ والوں کا عمل دیکھیں کہ قبل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامد برکاتہ ملالیہ ماشاءاللہ بہترین عالم دین ہیں اس کے باوجود جب اس طرح کے اپنے ذاتی مسائل کے اندر جوہے وہ خود انوالو ہوتے ہیں تو خود فیصلہ نہیں فرماتے بلکہ جوہے وہ علماء سے جوہے وہ رہنمائی لے کر ہی فیصلہ کرتے ہیں جیسے آپ بھی چونکہ بیٹھ کر نماز جوہے وہ ادا کرتے ہیں گرسی پر لیکن اس عمل کے آغاز سے قبل ہی کئی مرتبہ آپ نے مددی مذاکرے میں بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ میں نے مفتی فضیل صاحب کی ڈاکٹر سے پوری بات کروائی جی ہاں اور سیچویشن یہ معاملہ کیا ہے اور پھر اس کو سننے کے بعد جب مفتی صاحب نے مجھے اجازت دی کہ جی آپ بیٹھ کر جوہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو میں نے جوہے وہ پڑھنا شروع کی ورنہ میرا دل جوہے وہ نہیں مانتا تھا تو یہ اس بات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے نماز کی اہمیت ہے اور پھر وہی کہ ایک آپ وقت بھی لگا رہے ہیں مشکت بھی ہو رہی ہے دنیاوی امور سے اپنے آپ کو فارغ بھی کیا تو کیوں نہ جو کام کرنے ہی جا رہے ہیں اس کام کو اچھے طریقے سے ہی کر لیں تاکہ وہ وقت جو ہم نے اس چیز کے لیے الگ کیا ہے اس کا ہمیں خاطرخہ فائدہ بھی حاصل ہو سکتے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور احسن طریقے سے آپ کسی کو اگر سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو بھی سمجھیں گے مکتوط المدینہ کا ایک پورا رسالہ ہے جس پر کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام موجود ہیں تو وہ لیں تو اس میں بلکل ترتیب بار یہ ساری چیزیں بیان بھی کہی گئیں پھر جو کرسی پر نماز یا گھروں کے اندر بھی چار پئے پر کوئی نماز پڑھتا ہے اسی طرح کسی تخت پر بیٹھ کر بعض گھروں کے اندر خواتین کا یہ معمولت ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہیں تو جس جس نے بھی یعنی اس نے سجدہ حقیقی نہیں کرنا اور نہ ہی وہ قیام کر رہے ہیں تو وہ کم ادکم اپنی یہ احکامات یہ سیکھ لیں کہ کہاں کہاں ان پر وہ قیام بھی ساکیت ہو جاتا ہے اور سجدہ حقیقی یعنی براہراز زمین پر سجدہ یا اس سے بارہ انگل انچی چیز تقریباً نو انچ بنے گئی نو انچ تک کہ وہ اگر رکھ کر یعنی کسی نے اگر اتنا بھی جھکاؤ ہے کہ زمین پر تو وہ نہیں جھک سکتا لیکن اتنا ہے کہ زمین کے قریب نو انچ تک وہ اپنی کمر کو جھکا سکتا ہے اور وہ اتنا جا سکتا ہے تو یہ ابھی تک اس پر سجدہ حقیقی ہی کہا جائے گا یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو سجدہ معافی نارمل تھوڑی بہت تکلیف سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا سجدہ بھی نماز کے اندر وہ فرض ہیں جو نماز کے فرائض ہیں ان کے لیے ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے اور سب سے بیسک بات ہے کہ یہ سیکھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس میں پھر اور مزید آسانی ہوگی میں نے ایک بزرگ کو ایک مرتبہ مطلب بزرگ سے مراد کے بڑی عمر والے جمعہ کے بیان میں میں نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی لیکن وہ بعد میں میرے پاس آگئے کہ میں کرسی پر نماز پڑھتا ہوں آپ نے جو گفتگو کی میں اس کو مزید ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتا ہوں میں نے بھی کہا تھا کہ آپ الگ سے بھی ملنا چاہیں اس سے آپ آدھا گھنٹہ پوچھیں مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا پورا لیکن آپ ایک دفعہ کم از کم اپنا معاملہ ہی لیئر کر لیں تو میں نے جب ان کے سامنے وہ بات رکھی تو انہوں نے سمجھی تو کہا یہ تو میں تو نہیں پڑھ سکتا پھر کرسی پر نماز اس ساری تفصیل ڈیٹیل کے بعد تو بات بھی سمجھ گئے اس کے بعد انہوں نے اتنی محنت کی کہ اور نمازیوں کو جو اس طرح پڑھنے ہیں ان پر انفرادی کوشش شروع کی کہ آپ آ بھی رہیں دکان بھی چھوڑتے ہیں اتنی ٹیفک سے گزر کے آتے ہیں مسجد کی طرح تو یہ معاملہ بھی آپ دیکھ لیں اگر ہم واقعی غلطی پر ہیں تو پھر اس کی اصلاح ہونی چاہیے تو یوں انہوں نے یعنی کئیوں کی اوپر کوشش کی تو اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی ہم عمر ہیں سمجھا بھی رہے ہیں تو ان کو سمجھنا بھی آسان ہوا سہل ہوا اور جس نمازی کو میں یاد رکھا ہوا ہے اللہ پاک ان کی مقفرت فرمایا انتقال ہو گیا تھا پھر ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے مقفرت فرمائے میں یہ کہنا چاہوں کہ آسان طریقے سے انہوں نے وہ نمازی تھے انہوں نے دوسروں کو سمجھانا شروع کیا تو یہ بھی ایک انداز ہے آپ اپنے دوسرے بھائی کو دینی فائدہ اس طرح بھی آپ پہنچا سکتے ہیں تو کوشش کرتے رہنا چاہیے آسان طریقے کے ساتھ کچھ سوالات مسجد کے بھی شامل کرتے ہیں اسلامی بین مخصوص ایام میں سورہ ملک سورہ یاسین سورہ واقعہ سورہ دخان سورہ رحمان کافی صورتیں انہوں نے یہ لکھی تو کوئی بھی قرآن کی آیتیں ہیں جو حمد سنا کے علاوہ تو کیا پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جو ہے وہ ناپاکی کے حالت کے اندر حرام ہے زبانی بھی آپ نہیں کر سکتے حافظہ بھی جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے فقط وہ آیاتِ طیبات جو حمد و سنا کے معنی پر مشتمل ہیں انہیں حمد و سنا کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہیں جیسے آیت الکرسی ہو گئے لیکن اس کے علاوہ جیسے پوری پوری صورتیں جو ہے وہ پڑھنا ہیں یا وہ آیات پڑھنا ہیں جس کے اندر حمد و سنا کا معنی نہیں پایا جاتا ان کے پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے ناجائز اور گناہ ہے سوال ہے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کب کب کرنا ہوتا ہے اب ہے تو کافی تفصیل ڈیٹیل والا لیکن چاہوں گا کچھ خلاصہ اس کا خدا نہ خواستہ اگر کسی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے کہ کفریہ کلمہ اس نے جو ہے وہ موسے بول دیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو اب تجدید ایمان اس کے اوپر جلد از جلد کرنا لازم ہے کہ دوبارہ ایمان کے آغوش میں آ جائے مسلمان ہو جائے اور جب ایسا ہوگا تو اگر وہ شخص نکاح والا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوڑ جائے گا کیونکہ مسلمان کا یہ مسلمان سے نکاح باقی رہتا ہے اگر جو ہے وہ ایمان نہ رہا تو پھر نکاح بھی جو ہے وہ نہ رہا یہ تو ہے کہ لازم جو ہے وہ ہے البتہ بعض دفعہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا بھی درس دیا جاتا ہے کہ اگر آپ سے کچھ جملے سرزد ہوئے جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہیں اور آپ احتیاطاً تجدید ایمان کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی بھی اگر کل میں کفر جو ہے وہ جانے ان جانے میں سرزد ہوا ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور دین اسلام پر سچے دل سے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں اور تمام جو ہے واقعہ میں شرعہ کو میں قبول کرتا ہوں تو یوں تجدید ایمان جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے اور احتیاطاً یوں ہی تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے کہ دو گواہ ہوں ایک مرد اور دو عورتے یا دو مرد ہوں ان کی موجودگی میں وہ اپنی زوجہ سے کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور وہ کہے کہ میں نے قبول کیا تو یوں تجدید نکاح بھی ہو جائے گا حق مہر جو احتیاطاً کر رہے تو اس میں جی احتیاطاً اگر تجدید نکاح کر رہے ہیں تو حق مہر جو ہے وہ لازم نہیں ہے ہاں جہاں پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح وجوبی ہو جاتا ہے تو وہاں پر پچھلے نکاح چونکہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو وہاں پچھلے نکاح کا حق مہر بھی واجب ہو چکا ہوتا ہے وہ الگ باتیں کہ بیوی معاف کر دے اور نیا جب آپ جو ہے وہ نکاح کریں گے تو اس کے اندر بھی حق مہر لازم ہوگا ٹھیک ہے مزید بھی کچھ میسجز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں کافی سوالات اس طور پر موصول ہوئے ہیں کہتے ہیں ایک سوال ہے خواتین کی طرح سے کیا بیوہ پر زکاة ہوتی ہے جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں بیوہ اگر صاحب نساب ہے تو ملکل اس کے اوپر بھی زکاة لازم ہوگی چھوٹے چھوٹے بچے ہونا یا اس کی آمدنی کا ذریعہ نہ ہونا اس کی وجہ سے زکاة کے حکام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ زکاة کی شرائط میں کوئی بھی شرط ایسی نہیں ہے کہ شادی شدہ عورت پر ہی زکاة ہو یا ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ جس شخص کی آمدنی آ رہی ہے اس پر زکاة ہو بنیادی شرط یہ یہ کہ اس کے پاس مال نامی ہو اور نساب کی مقدار میں ہو اور سال پورا گزر جائے اس کے اوپر تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر زکاة لازم ہوگی محمد نوازتاری رحمی آرخان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا دودھ جو بیچنے والے ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ بھینس کا دودھ ہے یا گائے کا ہیں یا مکری کا ہیں عرف میں جہاں پر جیسا دودھ بیچا جا رہا ہوتا ہے جیسے گائے والے عموماً گائے کا دودھ بیچ رہے ہوں گے بھینس والے بھینس کا بیچ رہے ہوں گے تو وہاں پر بتانے کی حاجت جو ہے وہ نہیں ہے ہاں اگر یہ بھینس کا بیچتا ہے اور اب اس نے جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ بھینس کی جگہ گائے کا لاکر بیچ رہا ہے تو اب جو ہے وہ اس کو بتانا ہوگا ہے اسی طرح جو گھروں میں بھی دیتے ہیں ان کو یہ بقیدہ باتچیت ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بھینس کا دودھ ہے تو پھر وہ بھینس کا ہی آپ دیں گے اب اگر آپ چینج کریں گے تو آپ کو بتانا ہی ان کو ہوگا اسی طرح اگر مکس کر کے بیچ رہے ہیں تو اگر عرف ہے وہاں پر مکس کر کے بیچنے کا تو حرج نہیں ہے لیکن عرف نہیں ہے تو پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ میں مکس کر کے جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں اور اگر سامنے والا سوال کرتا ہے تو باہر صورت پھر تو بتانا نہیں ہے جب سامنے والا سوال کرے گا تو پھر جھوٹ بولنے کی تو حرکت اجازت نہیں ہے پھر حقیقی صورتحال ہی بیان کرنی ہو بکری کا دودھ ہمارے ہیں عام طور پر اس طرح وہ مکس والا بھی نہیں ہے زیادہ مہنگا ہوتا ہے یہ آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں واقعی ہے کبھی کبھی ڈاکٹر اگر کہہ دیں کہ اس بچے کو بکری کا دودھ بلائیں تو بڑے شہروں کے اندر تو بکری کا دودھ تلاش کرنا ہی ایک مشکل کام ہوتا ہے اور یہ کئی ناظرین یہ سن کر ان کو حیرانگی بھی ہوگی جہاں پہ ان کو بکری کے دودھ کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے وہ عام طور پر یعنی فری والا ہو یا بہت کم قیمت یعنی بینس کے دودھ سے تو بہت کم قیمت میں بکری کا دودھ لیکن یہاں ہمارے ہاں تقریباً تین چار گناہ بڑھ کر ہے اگر کبھی اس کے لیے بچوں کے لیے کہا جاتا ہو رہتا بھی مفید دودھ ہے بچوں کے حوالے سے تو اس کا تو عرف نہیں ہے اس طرح جب عرف نہیں ہے تو پھر انڈری سورسی بات ہے کہ اسے بتا کر ہی جو یہ وہ دینا ہوگا ٹھیک ہے مزید کچھ ویڈیو سوالات ہیں ان کو شامل کریں میرا نام معروف ہے اور میرا مختصف سے یہ سوال ہے کہ میں یہ بٹس کا کام کرنا ہوں اور اس کی بریڈ وغیرہ لیتا ہوں اور مارکٹ میں سیل پرچیس کرتے ہیں تو اس کا جو کاروبار ہے مطلب وہ کس طرح ہے وہ حلال ہے ہمارے لئے یا حرام ہے اور اس کا سوال میرا یہ ہے یہاں پہ ہم لوگ جو کام وغیرہ کرتے ہیں ان کی پھانا بینا دانا پانی وغیرہ ڈال لے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کی بیڑ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس میں پاکی نہ پاکی کا جو بھی فرق ہے وہ اگر بتایا جائے ان کو کافی یہ پرندوں کے جو کام کرتے ہیں تو ان کے لئے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ نے قید کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے اس لئے ان کو اپنے بیزنس کے حوالے سے جو ان کا سوال ہے پرندوں کا کاروبار جو ہے وہ جائز ہے شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے پرندوں کو قید رکھنا چاہے جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ قید رکھیں دل پہلانے کے لئے یا ویسے کاروبار کے لئے یا نسل بڑھانے کے لئے کسی بھی غرض سے تو جائز ہے جبکہ ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے تو اس کے کاروبار میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہاں کاروبار جائز طریقے سے کہہ جائے کہ خرید و فروخت کے جو اصول ہیں ان تمام کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ کر ہی جو ہے وہ خرید و فروخت کی جائے تو اس صورت کے اندر اس کاروبار کا کرنا بھی جائز اور حلال ہے کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے اچھا اس کی نجاست بیٹ کے حوالے سے انہوں نے جی عمومی طور پر تو یہ توتے جو ہے وہ نظر آ رہے تھے تو جو حلال پرندے ہیں اور انچا اڑتے ہیں تو ان کی بیٹ جو ہے وہ پاک ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے البتہ نماز وغیرہ پڑھنے جائیں تو اس صورت کے اندر صاف کر لینا چاہیے عزیز صورت عزیز صاحب کی برگرام میں میرے دو سوالات ہیں کیا ایک نبینا شاہ اور حفظ قرآن بھی امامت کرا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب امام صاحب نہ ہو کوئی بندہ بھی جس کی داڑی شریعہ کے مطابق کام ہو تو کیا وہ بھی جماعت کرا سکتا ہے یعنی جی نابینا شخص کی امامت جی نابینا اگر جو ہے وہ اس میں شرائط امامت دیگر پائی جاتی ہیں تو اس صورت کے اندر بلکل وہ جماعت کروا سکتا ہے اس کے نابینا ہونا جو ہے وہ جماعت کروانے میں مخل نہیں ہے البتہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور شخص ایسا موجود ہے جس میں شرائط امامت پائی جاتی ہیں اور وہ نابینا بھی نہیں ہیں تو افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ امامت کروائے لیکن اگر یہ نابینا بھی کروا دیتا ہے تو بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا اپشن یہ انہوں نے کہا امام صاحب نہیں ہے امام صاحب نہیں ہے اور اب اگر کوئی بھی ایسا مقتدیوں میں نہیں ہے کہ جناب جس کی ایک مٹھی داڑی ہو یعنی وہ اس سے کم کرواتے ہیں کٹواتے ہیں ترشواتے ہیں تو اب اس صورت کے اندر ان میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا بلکہ حکم یہی ہوگا کہ اگر وقت میں گنجائش ہے تو کسی جو ہے وہ ایسے شخص کے آنے کا انتظار کریں جبکہ آنے کی امید ہو کہ جناب جو باشرہ بھی ہو اور شرائط امامت پر بھی پورا اترتا ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سب اپنی الہدہ الہدہ نماز ادا کریں گے کسی داڑی منڈے یا ایک مٹھی سے کم داڑی کروانے والے کے پیچھے نماز ادا نہیں کر سکتے اور امامت کی جو شرائطیں ہیں اب اس میں تو یہ ایک چیز آپ نے بھی یہ ایک چیز ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کی داڑی پوری ہو لیکن اس کی قراء درست نہ ہو تو صرف داڑی دیکھ کر ہی نہیں کھڑا کرنا بلکہ شرائط امامت اس میں پوری پائی جائیں اسی اعتبار سے ہی وہ منصب امامت پر آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ پتا چلا ہے کہ امام کی کتنی اہمیت ہے اگر امام نہیں ہے تو پیچھے کوئی ہے بھی نہیں ہے نماز کے لیے نہیں ہے ہونا تو ایسے یہ چاہیے کہ اہل محلہ کو خود بھی اہل محلہ یا کوئی بھی ہر مسلمان کے لیے کہ اتنا قرآن اسے سیکھنا اور اتنے معاملات کو سیکھ لینا جس سے اپنی نماز درست ہو سکے تو یہ ابتدائی چیزیں اگر سیکھ لیتا ہے یا خود اپنا قرآن درست پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو کم از کم اس طرح کے معاملات میں پھر ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں امام کی غیر موجودگی میں ہمارے ہاں تو تقریباً ایسا بہت کم ہوتا ہے بڑے شہروں میں تو شاید نہ ہونے کی یہ صورت پیدا ہو کہ امام بھی نہیں ہے نائب امام بھی نہیں ہے موزن بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں مسجدوں کے اندر لیکن کئی علاقوں میں جہاں ایک فردی ہوتا ہے امام بھی وہی ہے موزن بھی وہی ہے نائب امام بھی وہی ہے گاہ ودیات میں ہوتا ہے ایسا ہی ہے عام طور پر چھوٹی مساجد میں بھی شہروں میں بھی جو چھوٹی مسجدیں ہیں وہاں بھی ایک کوئی خود کفیل بنایا ہوتا ہے کہ بھی آپ نہیں سارے معاملات تو وہاں جب وہ شخص نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد لوگوں کو ایک پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ لوگوں کے اندر خود بھی یہ اس طرح کے جذبات نمازیوں میں ہونے چاہیے کہ آپ امامت کے اس مسلح پر اور آپ آ سکیں اور آپ بھی نماز کی امامت وہ کر سکے تو کوشش کریں گے تو کوئی اتنا مشکل بڑا کام نہیں ہے وہ شرائط پوری ویسے ہی ہونی چاہیے داری کی اگر بیان کی جاتی ہے تو امام ہو یا امام نہ ہو اس کو داری ویسے شریعت کے مطابق ایک مٹھی داری رکھنا یہ واجب ہے ایک مٹھی سے کم کرنا یا خشخشی رکھنا یا منڈھا دینا یہ شرن جائزے نہیں ہے اسی طرح قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کے لیے ویسے ہی اس کو ضروری ہے کہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے تو اتنا قرآن اس کو یاد ہو اور درست پڑھ سکتا ہو کہ جس سے اس کی اپنی نماز دا ہو سہیہ الکیدہ ہونا سہیہ الکرات ہونا سہیہ التحارت ہونا تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی نماز کے لیے بھی ضروری ہیں تو یہ جب آدمی ان کے اوپر سیکھ لے گا سامنے لے گا تو وہ مسلح امامت پر بھی آسانی سے آ جائے گا اور نماز بھی لوگوں کو جماعت سے پڑھا سکے گا کفیل صاحب یہ تو ہم نے بتا دیا اب کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کچھ کام کرنے کا لیکن وہ پھر اس طرف توجہ نہیں کرتے یعنی کچھ کام ان کو کرنا ہے یا کچھ نے آکے بتایا کہ آفیسز میں ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کسی ایک کو بتایا کہ ایک انا اس نے نات پڑھنا شروع کر دی بلفرد اب لوگ اس کا تھوڑا دینی ٹچ ہے تو اب وہ تھوڑی تھوڑی اگر اس نے داڑی بھی رکھی ہے خشکشی یا کچھ کالی تو وہ یا کوئی حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ اسی فیلڈ میں یا اسی متعلق رہے تو اپنے آفیس میں کہیں بھی جو پر تو پھر ایسے لوگوں کو لوگ امامت کے لیے آگے کرتے رہتے کہ بھئی کسی نے کسی نے تو پڑھا نہیں ہے چاہے آفیس میں پڑھ رہے ہیں یا سفر کے اندر کہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ ان کو کیا کرنا چاہیے اولاں تو لوگوں کو بھی اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ شخص جو ہے وہ منصب امامت کا اہل ہو اور دوسرا اس شخص کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ لوگوں کے پریشر میں آکے یا لوگوں کے کہنے پر آگے نہ بڑھ جائے جبکہ وہ اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا وجہ یہ ہے کہ ان تمام کی نمازوں کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر آئید ہوگی اگر ان کی نمازیں خراب ہوں گی تو اس کی وجہ سے خراب ہوں گی جس کا گناہ اس شخص کے اوپر آئے گا تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ چاہے لوگ کتنا ہی جو ہے وہ فورس کریں آپ جبکہ منصب امامت کے اہل نہیں ہیں آپ کو پتائے کہ یار میری داری جو ہے وہ کم ہے آپ کو پتائے کہ میری قرار درست نہیں ہے تو آپ ہرگز جو ہے وہ آگے نہ پڑھیں مزید سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے قرآن پر پڑھنا نہیں آتا تو میں بسم اللہ شریف قرآن پر پڑھ سکتا ہوں بسم اللہ شریف قرآن کریم پر پڑھنے کے بجائے آپ قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کیجئے اور جتنا قرآن کریم آپ کو یاد ہو جائے جیسے سور اخلاص اگر آپ کو تجوید کے مطابق آ جاتی ہے تو آپ اسی کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں آپ جو ہے وہ سور اخلاص جہاں پر لکھی ہوئی ہے جس صفحے پر قرآن کریم کے اس صفحے کو کھول کر آپ اسی کی بار بار جو ہے وہ تلاوت کرتے رہیے جتنی دیر تک کر سکتے ہیں اتنی دیر تک کرتے رہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو دھیر سارا ثواب حاصل ہوگا جیسے سور اخلاص کی فضیلت ہے کہ تین مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن کریم پڑھنے کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے تو یوں ثواب کے اعتبار سے تو آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں اور جب صرف سور اخلاص کا اتنا ثواب ہے تو پورے خود قرآن کریم کا کتنا ثواب ہوگا تو لہٰذا اپنی کوشش بھی جاری رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ قرآن کریم سیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور کچھ ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کروں گا کہ وہ لوگ یعنی اس بہانے قرآن کے قریب آتے ہیں قرآن کو باوضو ایک تو وضو کرتے ہیں باوضو چھوٹے ہیں اور بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں اگر ان کو اس عمل سے بھی روک دیا جائے تو وہ پھر یعنی یوں سمجھے کہ قرآن اٹھانے سے بھی محروم ہو جائیں گے اگر کوئی قرآن پر بسم اللہ یوں ہاتھ پھیرتا جاتا ہے باوضو رہتا ہے تو اس کو یہ چھونے کا ثواب تو ملے گا جبکہ یہ تصور کرتا کہ قرآن میں نے پڑھ لیا جی بلکل قرآن کریم چھونے کا بھی ثواب ہے قرآن کریم میں نظر کرنا دیکھنا بھی اس کو جو ہے وہ عبادت ہے تو اس کا یقیناً جو ہے وہ ثواب ملے گا مگر وہی کہ اس کے ساتھ اگر کوشش یوں ہی کر لیں کہ پورے قرآن کریم پر انگلی پھیرنا اس سے ثواب اور ایک ہے کہ سور اخلاص جو آپ کو یاد ہے جو صفحہ یاد ہے اس کو اگر آپ جو ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا جب مقصد ثواب ہی ہے اس کو بھی دیکھے پڑھنے تو سور اخلاص پر ہی آپ جو ہے وہ نگاہ بھی رکھیں سور اخلاص پر آپ اپنے انگلی بھی پھیریں اور سور اخلاص پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ دیکھنے کا چھونے کا پڑھنے کا سب چیزوں کا ثواب آپ کو حاصل ہوتا رہے اور سب سے ابتدائی بات جو شروع میں کی ہے کہ اتنا قرآن تو آپ سیکھیں کہ آپ اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھ سکیں اور یہ ہر مسلمان کو سور فاتحہ یا اس کے ساتھ کوئی چھوٹی صورت اور کوشش کریں دو تین صورتیں ایسی یاد کریں اور ان کو کسی اچھے کاری صاحب کو سنا لیں مدرست المدینہ بالکان ہمارے الحمدللہ اس دینی محول کے اندر آپ کے علاقوں کے اندر بھی تقریباً مساجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد کئی جگہ پر فجر کی نماز کے بعد یہ مدرست المدینہ بالکان وہ لگتے ہیں کہ جس کے اندر بڑے افراد بیٹھ کر وہ قرآن پاک سیکھ رہے ہوتے ہیں سنا رہے ہوتے ہیں کاری صاحب کو تو آپ بھی اسی طرح کا کوئی انتظام احتمام دیکھئے آپ کے علاقے میں انشاءاللہ اس طرح کا انتظام ہوگا تو آپ اپنے ان اسلامی بائیوں سے رابطہ کر کے میں آپ سے یہی مشہد دوں گا کہ جل سے جلد پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی مدہ آئے گا لطف آئے گا اور پھر دیکھئے گا کہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے اس کے لئے کوئی عمر کی قید نہیں ہے اور یہ مت انتظار کیجئے کہ آپ بچپن گزر گیا تو اب ہم نہیں پڑھ سکتے آپ کوشش کریں گے آپ ابھی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھنے پر وہ قادر ہو جائیں گے حد تل امکان کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا مزید سوال سوال میں رہی ہے کہ نمازِ قصر میں صرف فرضوں کے ماضی ہیں یا باقی نماز پڑھنی پڑھتی ہے سفر میں پہنچ کر وہ کتنی نماز پڑھنی پڑھتی ہے تفصیل سے بتا رہی ہے مہربانی ہوگی سفر کے اندر نمازِ قصر جو ہوتی ہے وہ زہر، اثر، عریشہ کے چار فرض چار کے بجائے آپ دو پڑھتے ہیں باقی جو اس کی سنتیں ہیں یا نوافل ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ رخصت ہے کہ اگر آپ کا سفر جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی جاری ہے سفر آپ نے کسی ایک جگہ پر قیام پذیر نہیں ہو گئے تو اس صورت کے اندر سنتوں کو آپ جو ہے وہ ترک کر سکتے ہیں آپ پر گناہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور اگر جو ہے وہ آپ کسی شہر میں جا کر قیام پذیر ہو گئے ہیں اگر جو آپ کا شہر جو ہے وہ وطنِ اقامت جو ہے وہ نہیں ہوا کہ آپ نے وہاں پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں کی وطنِ اصلی بھی نہیں ہے تو مسافر اگرچہ آپ وہاں پر ہیں لیکن پھر اس صورت کے اندر وہاں پر سنتیں پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے یہ ہے کہ کسی کے عبرو ملے ہوئے ہوں تو کیا درمیان سے کچھ اس کو صاف کیے جا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور مردوں کی طرح بہت زیادہ گھنے ہوں درمیان سے عبرو صاف کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہاں بنانے کی اجازت نہیں بس درمیان سے اس کو صاف کریں گے یعنی یہ ناک کے اوپر یہ مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے اور دونوں کے لئے حکم یہی ہے یہ چونکہ حصہ ہی عبرو کا ہے نہیں ہے تو لہٰذا قدرتی طور پر یہ جگہ ہے نہیں عبرو کی تو اس لئے ان بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے اور وہ دوسری بات ہے کہ گھنے کسی خاتون کے گھنے عورتوں کا یہ اپنے طور پر گمان کر لینا کہ عورتوں کے عبرو الگ ہوتے ہیں اور مردوں کے جوہے وہ الگ ہوتے ہیں تو یہ کانسپٹ ہی اولاں درست نہیں ہے اس کانسپٹ کو پہلے ڈیولپ کر لیا اب اس کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مردوں کی طرح ہوگا ہے تو بھئی آپ کے بھی جوہے وہ انسانوں کی طرح ہیں مرد بھی انسان ہیں ان کے بھی انسانوں کی طرح ہیں تو دونوں جب انسان ہیں تو دونوں کے عبرو کے بال ایک ہی جیسے ہیں کسی کے کم کسی کے زیادہ ہوتے ہیں بعض مردوں کے کم ہوتے ہیں بعض عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں آپ کے بہت کم لگ رہے ہیں میرے شروع سے ہی کم ہے میرے شروع سے ہی عبرو کم ہے تو اس لیے وہ کم ہوتے ہیں تو اس میں کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ جناب مردو جیسے مردو جیسا ہونا آپ کو بنانے کے لیے اجازت فرام نہیں کرے گا البتہ اگر بہت زیادہ گھنے اور ایسے کہ بعض کے چہرے جو سنتے ہیں کہ بھدے ہو جاتے ہیں یا بدنوما معلوم ہو رہتے ہیں وہ بھی یہ کہ ایک نارمل انسان کا چہرہ عورتوں کے اپنے اعتبار سے کہ نہیں جنب ہم ہیں عورتوں کے حسین ہونے کے اعتبار سے یہ چہرہ عجیب لگ رہا ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ ایک نارمل ہی کوئی بھی دیکھے وہ چاہے مرد کا چہرہ ہوگا تو اس پر بھی اگر ایسے بال آئیں گے تو ہر کوئی بولے گا کہ یار بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ ان کے بال نکلے میں اور یہ صحیح بات ہے تو پھر اس کو بھی تراشنا ہے اس حد تک کہ وہ نارمل کیفیت پر آ جائے اس حد تک اجازت ہے ایک شخص سے بات ہوئی داڑی کے حوالے سے انہوں نے خود ہی کہا کہ میرا ذہن ہے داڑی رکھنے کا لیکن میں رکھ نہیں پاتا کیوں کہا کہ وہ جو ابتدائی کچھ عرصہ ہے نا بال نکلتے ہیں جیسے ہی نکلتے ہیں پھر شیطان ایسے وصف سے دلاتا ہے کہ تیری شکل کیسی ہوگی وہ خاص ہوگی جنہوں نے شیو کیوی ہوتی ہے اب وہ لے آفیس میں جاتا ہوں تو وہاں ادھر جاتا ہوں میں نے کہا بھائی بارہ دن کے مدنی کافلے میں چلے جو اگر یہی ہارڈ آ رہی ہے آپ کو تو آپ بارہ دن کے مدنی کافلے میں چلے جائیں تاکہ آپ کو نہ کوئی بولنے والا ہو اور پھر جب آئیں تو اپنا خط آپ جہاں تک شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے آپ بالکل یہ جو بالے ہیں جب ایک خط بن جائے گا تو آپ ایک مہینہ تصبر آپ کریں اس کے بعد آپ دیکھئے تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی مردوں کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں تو جو بارہ آپ روح کے حوالے سے ومیانوہ اسی پر عمل کریں مزید سوال سوال یہ ہے کہ اگر اثر کی نماز پڑھاتے ہوئے تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بجائے امام صاحب بیڑھ جائیں اور پھر کوئی مقتدی لکمہ دے اور پھر امام کھڑے ہو جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو کیا نماز درست ہو جائے گی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر امام جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے تو اب اس صورت میں لکمہ دینا ہی جو ہے وہ جائز نہیں تھا اب اگر لکمہ دیا تو لکمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ گئی اور امام نے اس کا لکمہ لے کر کھڑا ہوا تو امام کی بھی نماز ٹوٹ گئی نماز فاسد ہو گئی تو اب نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا اور اگر جو ہے وہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے ہی جو ہے وہ لکمہ دیا گیا تھا تو اس صورت کے اندر امام کھڑا ہو گیا تو حرج جو ہے وہ نہیں ہے لکمہ لینا بھی جائز تھا البتہ اس صورت کے اندر سجدہ صاحب جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا تو اگر امام نے سجدہ صاحب لازم نہ ہو اور کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بقیہ نمازیوں کی تو نماز ہو جاتی ہے جو شروع سے امام کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جو مسبوک ہوتے ہیں ان کی ایک آدھر اکات چھوڑی آتی ہے امام کے ساتھ تو جب وہ امام کے ساتھ سجدہ صاحب میں شامل ہو جاتے ہیں اس سجدہ صاحب میں جو امام پر لازم نہیں تھا تو ان کی نماز چھوڑی آتی ہے تو لہٰذا امام کو اعران کرنا ہوگا ایسی صورت میں کہ وہ نمازی اپنی نماز دوبارہ پڑھ لیں کیا کرنا چاہیے جیسے انہوں نے کہا تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اب کیا کریں مقتدی کیا کریں پیچھے یعنی اتنا ٹائم تو ہو گیا جب ٹائم گزر گیا اور اب پتہ ہے کہ اب تو سجدہ صاحب واجب ہو چکا امام پر اب جو ہے وہ آپ لکمہ نہیں دیں ہاں البتہ بگر امام سلام کی طرف بڑھے گا تو پھر اس وقت لکمہ دیا جائے گا پھر اس وقت لکمہ دی جائے گا مزید سوال چیز لی چیز لی چیز لی چیز لی استعمال بھی کر لی اور پیسے نہیں لیے اب وہ کہتا ہے اپنی چیز واپس کر لی دیکھیں اب جب کوئی بھی چیز سودا ہو گیا کسی بھی چیز کا تو اس صورت کے اندر اس چیز کا مالک وہ ہو گیا اور پیسو کی مل کی ہے جو ہے وہ اس شخص کی طرف آ گئی جو کہ دکاندار ہے تو اب اس صورت میں وہ اگر پیسے نہیں دے رہا اور ہم باہمی رضا مندی سے ہی اس کی وہ چیز واپس لے لیں تو تو جائز ہے اور اگر ہم نہیں لینا چاہتے تو ٹھیک ہے ہم اسے واپس کر سکتے ہم اسے منع کر دیں کہ نہیں بھائی اب ہم چیز آپ سے واپس جو ہے وہ نہیں لیں گے اب آپ ہمیں ہماری جو قیمت تیہ ہوئی تھی وہ قیمت ہی ادا کیجئے جی ناظرین اکرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا دارالتہ علیہ السنت کے نمبر صبحوں دس بجے سے لے کر چار بجے تک آن ہوتے ہیں نمبر آپ ملاحظہ فرمائیں اسکرین پر تو یہ نمبر آپ نوٹ کریں اور ان نمبر پر آپ صبحوں دس بجے سے لے کر چار بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے شریع مسائل قائم ہیں کراچی شہر میں پانچ دارالتہ علیہ السنت ہیں اس طرح ہیدر آباد میں دارالتہ علیہ السنت کی شاک موجود ہے لاہور شہر میں دو دارالتہ علیہ السنت ہیں فیصل آباد میں بھی ہیں راولپنڈی میں بھی ہیں سرگودہ میں بھی ہیں ملتان شریف میں بھی ہیں اور گجرہ والا یہ کافی بڑے بڑے شہروں میں یہ دارالتہ علیہ السنت کا قیام الحمدللہ موجود ہیں آپ وہاں جا کر بھی براہ راہ سنمہ اکرام مفتین اکرام سے اپنے دینی شریح مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں اور تحریری طور پر بھی فتوہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو دین مطین کے مطابق زندگیہ گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو کچھ علم دین سیکھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں اتا فرمائیں مدنی چینل دیکھتے رہیے آمین بجاہ کی نبی علیہ وسلم علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ